اسلام علیکم قابل ساتھ احترام کسان بھائیو اور معزیز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا محض بان نیاز کم کرانے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا ناظرین آج ہم چونکہ کسان کے جو مسائل ہیں اس کے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کسان کے جو ضرورت ہوتی ہے کہ تمہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ مد نظر رکھتے ہیں یعنی مسائل اور مسائل دونوں کے اوپر ہم کام کرتے ہیں پچھلے دنوں میں ایک بات زبان زدہ عام رہی کہ کسان مافیا ہے آج ہم آپ لوگوں کو مافیا کے بھی تعریف بتائیں گے اپنی سمجھ کے مطابق اور انتقام انتقام کے بھی آپ کو تعریف بتائیں گے اپنی سمجھ کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ کسان کو مافیا کہا گیا دراصل مافیا ہوتا کون ہے مافیا وہ ہوتا ہے جس کا اختیار چلتا ہے جس کا قبضہ چلتا ہے مثال کے طور پر کہ خاد کی بات ہم کر لیں کہ خاد کے ریٹ کے اوپر کس کا اختیار چلتا ہے اس کا ریٹ بڑھاتا کون ہے اس کو سٹاک کون کر لیتا ہے وہ مافیا کہلائے گا اگر اس کا ریٹ کسان بڑھاتا ہے تو کسان مافیا ہے اگر اس کو ڈیمپ کسان کر لیتا ہے تو پھر کسان مافیا ہے اور پھر کسان کو جو مافیا کہا گیا ہے دیکھیں کہ اگر کسان کا اپنی کسی بھی جنس کے ریٹ پر اختیار ہے یا کسان اپنی مرضی کے مطابق اس کا ریٹ بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے یا پھر اس کو ڈیمپ کر لیتا ہے کسان تو اس وقت اللہ کے بندے مری ہوئی پوزیشن میں ہے یہ ایک زندہ لاش ہے جو چل رہا ہے کسان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے تو کسان کس حوالے سے مافیا ہو سکتا ہے سوچنا یہ ہوگا کہ جن لوگوں کا قیمتوں پر کنٹرول ہے جن لوگوں کا ان چیزوں کے سٹاک پر کنٹرول ہے کسان کی کسی بھی پروڈکشن کے سٹاک پر کنٹرول ہے ہمارے عساب کے مطابق وہ مافیا ہے ہاں کسان مظلوم ہے لیکن اسے زبردستی یا دونمری سے یا غلط طریقے سے بینہ سمجھے سوچے اب دیکھیں کہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ حکومتی مشینریوں میں بیٹھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی زیراد کے اوپر اور ٹیکس لگانا چاہیے زیراد سے بڑی انکام آتی ہے گزارے یہ ہے کہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے زیراد سے بڑا ٹیکس آتا ہے آپ نے زیراد کو چھوڑا کس طرح سے ہے کیا آپ جو پیسٹی سائیڈ دیتے ہیں وہ ٹیکس فری ہے کیا آپ جو کھات دیتے ہیں وہ ٹیکس فری ہے کیا جو آپ کسان کو بجلی دیتے ہیں وہ ٹیکس فری ہے کیا جو کسان سابن لیتا ہے بازار سے جو آپ کسان گروسری کے ایٹم لیتا ہے وہ ٹیکس فری ہے کیا جو کسان اپنے ماں باپ کے لیے دوائی لینے جاتا ہے کیا وہ ٹیکس فری ہے کوئی ایک چیز کا نام بتا دیں کسان کی جو ٹیکس فری ہو تو پھر جب آپ کسان سے ٹیکس اور اطراف سے بہت زیادہ لے رہے ہیں پھر مزید آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ آپ کسان سے جو ہے نا کسان کی پروڈکشن کا پھر آپ میں ٹیکس لینا ہے ٹیکس اچھی بات ہے ٹیکسوں سے ہی ملک چلتے ہیں لیکن دیکھیں کہ آپ پہلے کسان سے ٹیکس لے کتنا رہے ہیں زمین کی ٹکڑی بچیوں کے بیٹیوں کے گھاروالیوں کے زیور بیچ کے ایک کنال دو کنال چار کنال اکڑ بھینس گائے ساری جمع پونجی بیچ کر کوئی ایک کمزور کسان تھوڑی سی ایک زمین لیتا ہے تو اس سے آج کل تو تیس پرسنٹ کے لگ بھگ حکومت رکم ڈاکو بن کر کھینچ لیتی ہے کیا وہ ٹیکس نہیں ہے یہ ایف بی آر کا ٹیکس جا رہا ہے یہ زلہ ٹیکس جا رہا ہے یہ وہ فلان ٹیکس جا رہا ہے فلان ٹیکس جا رہا ہے اگر کسان زمین خریدے یہ دنیا کا نوکہ نظام ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ برطانیہ کو دیکھ لیں آپ جاپان کو دیکھ لیں وہاں پر مشینری کے بڑے بڑے کارخانے ہیں گاڑیاں بنتی ہیں کاریں بنتی ہیں وہاں کاریں سیل کیسے ہو رہی ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ٹیکس اگر وہ ٹیکس لیتے ہیں تو وہاں پر پھر اتنی سستی کیسے ہیں وہ جو چیز پروڈیوس کرتے ہیں جس چیز کے وہ پروڈیوسر ہیں اس کو انہوں نے چھوٹ دی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پروڈیوس کریں ہمارے پاس الٹ نظام ہے جس چیز کے ہم پروڈیوسر ہیں ہم اسی کا ناک دبانا چاہتے ہیں اس کا گلہ دبانا چاہتے ہیں تاکہ یہ یہیں مر جائے سنیے کہ اگر ایسا ہوگا تو کسان کمزور ہو جائے گا اور کسان کمزور جب ہوگا تو کیا کرے گا کمزور کیا کرتا ہوتا ہے کمزور انتقام کی تاک میں رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں انتقام کب لے سکوں گا انتقام کیا ہوتا ہے کمزور کا انتقام بڑا آسان ہوتا ہے انتقام یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گلے کے اوپر جا کے آپ لوگ چھوڑی رکھ دو کسی کو بندوق سے مار دو یہ بدماشی ہوتی ہے یہ نہیں انتقام ہوتا کمزور بندہ انتقام ایسے لیتا ہے آپ لوگ سابقا دوہزار چوبیس کا الیکشن دیکھ لو لوگوں نے مہگائی کا انتقام لیا نتائج آپ لوگوں کے سامنے تھے اب گندم میں آپ نے کسان کو مار دیا تلی کا پاس میں بھی آپ نے کسر نہیں چھوڑی ہے اب ہوگا یہ کہ کسان ان چیزوں سے آپ کا انتقام لے گا اور پھر قوم اس انتقام کا بدلہ چکائے گی چلو سابقا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک طبقہ ہے جو دوہزار چوبیس کا انتقام کا طبقہ وہ انتقام کا جو ہے نا وہ چکا رہا ہے ازالہ وہ بھگت رہا ہے اب کی بار تھوڑی اور تبدیلی آنی ہے کہ یہ جو گندم کی ہم نے زیادتی کی ہے کسان کے ساتھ اب کی بار اس کا قوم بدلہ چکائے گی کس طریقے سے آپ جس جگہ پر میں یہاں موجود ہوں یہاں پر ایک انتہائی شریف و نفس انسان کی یہ زمین ہے اور ان کے یہ ٹھیک دار ہیں یہاں چھ مربع زمین ہے اور ان کے ہی شریف و نفس انسان ہے جو کسی صورت بھی کسی اپنے مزہرے کے ساتھ یا ٹھیک دار کے ساتھ کبھی کوئی ایک زیادتی نہیں کرتے بڑے شریف انسان ہے ان کا یہ رکبہ ہے چھ مربع یہاں ہمیشہ ساری کی ساری گندم کاشت ہوتی تھی اب جہاں میں موجود ہوں دیکھو یہ گندم کاشت نہیں ہو رہی ہے یہاں پر آلو کاشت ہوا پڑا ہے ادھر ساتھ رایا کاشت ہوا پڑا ہے پچھلے سال اس چھ مربع میں سے تقریباً دس اکڑ رایا کاشت تھا اور باقی ساری کی ساری گندم تھیں اس سال تبدیلی آ رہی ہے میرے خیال ہے کہ یہ چھ مربع ہیں چھ میں سے اگر زیادہ تر بھی وہ زیادہ سے زیادہ بھی گندم کاشت کریں تو میرے حساب کے مطابق کوئی پچاس اکڑ گندم کاشت کریں گے یہ بہت بڑا انتقام ہے اگر ہر بندے نے اسی طرح کر لیا میں رات بھی پڑ رہا تھا کہ ایک کروڑ اور پینسٹھ لاکھ اکڑ کا ٹارگٹ ہے پنجاب کا آپ کو چند دنوں کے بعد سکرین پر سامنے پتا چل جائے گا کہ کتنا ٹارگٹ پورا ہوا ہے اگر آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو اس کا مقصد ہے کسان آپ سے انتقام لے رہا ہے اور کمزور انتقام اسی طرح لیتے ہوتے ہیں میں کسان سے یہی درخواست کروں گا آپ کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں آپ کو فصل ایک کاشت نہ کریں کیونکہ آپ کو زبردستی مافیہ بنایا گیا ہے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے فصل کاشت کریں حالو کاشت کر لیں رایا کاشت کر لیں کینولا کاشت کر لیں گوبی کاشت کر لیں آپ لوگ سن فلاور کاشت کر لیں ساری فصلات کو ایسے زمین کے اوپر آپ تقسیم کر دیں تاکہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم اب کس فصل کو پکڑیں اور کس کو ہم چھوڑیں جو پتہ ہوگا ہم آفیاد نہیں ہیں الحمدللہ تو وہ جو ہے نا جب فصل اس طرح ویرییشن والی ہوں گی مختلف جب فصل ہوگی تو انشاءاللہ یہ ایک کے پیچھے پڑھیں گے دوسری شارٹ ہو جائے گی دوسری کی پیچھے پڑھیں گے تیسری شارٹ ہو جائے گی اس کے پیچھے پڑھیں گے اور شارٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے نقصان ہوگا لیکن کسان کو فائدہ ہوگا وہ جو مافیا کہتے ہیں نا انہیں کم از کم سمجھا جائے گی ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق آپ لوگوں کو مافیا کی تعریف بھی بتائیے اور مظلوم کی بھی بتائیے مظلوم مافیا ظلم کرتا ہوتا ہے مظلوم انتقام لیتا ہوتا ہے اور اس کے انتقام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ وہ والا کام چھوڑ دیتا ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے جس سے یہ جو مافیا کہنے والے لوگ ہیں ان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے ناظرین انشاءاللہ کسان کے مسائل اور مسائب کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں حاضر ہوں گے پھر ایک بہترین آئیڈیا اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجی اجازت اسلام علیکم ناظرین انشاءاللہ